موسیقی تو میرے خیال ہے جس کا گزارہ ہوتا ہے اسے سکھی ہونا چاہیے دھوکی نہیں ہونا چاہیے وہ جی وہ اکال کو ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے بچے بھی بیانیں ہیں حالات بھی کوئی جڑ دی نہیں شاہے تو یہ خود ساختہ دھوک ہے یہ دھوک نہیں ہے یہ ہم نے بنا لیا میں ایک صاحب نے آ کے یوں کہا کہ بڑی تکلیف میں ہوں کس وجہ سے میری بچی کو اپنے سسرال میں کام بڑا کرنا پڑتا ہے تو میں نے کہا آتھوں پر چھالے پڑتے ہیں اس کے کہا نہیں تو میں نے کہا پھر کوئی دھوک والی بات نہیں مدینے والے محبوب کی مقدس شہزادی کے آتھوں میں تو چھالے پڑ جاتے تھے یہ تو خود ساختہ دھوک ہے بھائی یہ تو بنایا ہوا ہے یہ کوئی دھوک ہے کہ اپنے گھر میں کام کرتی ہے بلا وجہ کے دھوک بلا وجہ کی آزمائشیں کچھ لوگ آگے کہتے ہیں میرے رشتہ دار بڑے بھرے ہیں تو میں بڑا دکھی ہوں اس میں دکھی ہوں نہیں ملی کونسی بات ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمزور باتیں نہ کرنا کہ کوئی میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں کروں گا فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جھوڑو رشتہ دار اگر آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو یہ دوکھوالی بات نہیں دوکھوالی بات ہی ہے اگر آپ اچھا سلوک نہیں کرتے پھر دکھی ہونا چاہیے پھر تکلیف میں آنا چاہیے اگر آپ کا رویہ ترش ہے تلخ ہے آپ کے مزاج میں گھٹن ہے آپ کے لفظ بوجھ تلے جبے ہوئے خود ساختہ دوکھ نہیں اوہ جی میں غریب بڑا ہوں یہ دوکھ ہے غربت اور تھوڑا کھانا اور تھوڑی جہدادیں یہ تو نبی پاک کی پسند ہے حضور نے تو اللہ سے مانگ کے لیے ہے کہ یا اللہ ایک وقت روٹی دینا ایک وقت کفاکہ دینا اور حضور فرماتے ہیں اللہ میرا دل کرتا ہے جب تم مجھے پیٹ بھر کے کھانا عطا کرے تو شکر کروں اور جب نہ ہو تو تیری بارگاہ میں عرض کروں تو یہ تو نعمت تھی پیسے کام اور عصاب بھی کام تو اس کو دوکھ بنا لیا ہے خود ساختہ چیزیں اور بلاوجہ کی چیزیں اور حالات بڑے سخت اور بڑے گھمبی بعض لوگ ایسے ہیں جو تبلیغ کے نام پر دکھی ہوتے ہیں کہتے ہیں جی میں بڑا کہتا ہوں لوگ نیک ہی نہیں ہوتے میں بڑی کوشش کرتا ہوں لوگ بات ہی نہیں سنتے میں اتنا نیک ہوں پریزگار ہوں مہنتی ہوں اور خلوص کے ساتھ دعوت خیر دیتا ہوں لہذا بڑا دکھی ہوں لوگ میری بات ہی نہیں سنتے تو میں نے کہا اب نانا تکلیف میں آئے لوگوں نے تو نبیوں کی بھی نہیں سنی انہوں نے تو یہ نہیں کہا انہوں نے تو کہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ بھئی ہمارے ذمہ کھول کر بیان کرنا ہے ہدایت واللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہوئی آپ اتنے زیادہ کس بات میں دکھی ہیں آپ کو ان کی خواہش ہونی چاہیے درد ہونا چاہیے لوگ ٹھیک ہو جائے لیکن اس بات کو شکوا بنا لینا اور اس وجہ سے لوگوں پر تنقید کرتے پھرنا اور تنز کرتے پھرنا خود ساختہ دکھ بلا وجہ کے دکھ بغیر کسی سبب کے پریشانی کچھ لوگ اب ہمارے ہاں نے ایک نیا رواج بھی آج کل کسی شخص کہا انتقال ہو جاتا ہے تو عید والے دن تازیت کرنے جاتے ہیں عید والے دن تازیت کرنے کا ہے کہ خوشی کا ہے آپ ان سے ملاقات کریں جا کے پر وہاں فاتحہ نہ پڑھیں فاتحہ کا بھی ٹائم ہوتا ہے ملیں آپ اگر ان کے گھر میں آپ جانا چاہتے ہیں ملاقات کریں خود ساختہ تکلیفیں نہ بنائیں ایک صحابیہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی صحابیہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا بہن بھائی کے پیار کا کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہے بھائی سگا بھائی چلا گیا تیسرے دن اٹھ کے تین دن مکمل ہوئے تو اٹھ کے اس خاتون نے خوشبو لگائی نیا لباس پہنا لوگوں نے کہا جناب یہ آپ نے کیا کیا فرمانے لگی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی مجھے کہیں جانا نہیں تھا گویا کوئی تقریب نہیں تھی کہ میں نیا لباس پہنتی یا خوشبو لگاتی لیکن چونکہ حضور نے فرمایا ہے تازیہ صرف تین دن ہے لہذا اپنے محبوب کی شریعت کا نکھرا ہوا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے تین دن سے زیادہ سوک کرنے سے انکار کر دیا ہے یہاں تو میرے بھائی لوگ تانہ زنی کرتے اوہ کل بھئی نہ دا باپ گیتے نہ دکانہ کھول بھی لیا نے چار دن تو کیا آپ مزا کر رہے دین کے ساتھ خود ساختہ دکھ نہ بنائیں خود ساختہ آزمائشیں نہ بنائیں خوش رہ نہ سیکھیں